اچھا عوام کی اکثریت نے یہاں پر جو پی ایم ایل این کے سابقے ایم پی ہیں آزاد علی تبسم کے حق پر انہوں نے فیصلہ سنایا بقیدہ طور پر انہوں نے کہا کہ پارٹی ٹکٹ ان کو دیا جائے میں احسان فراموش قسم کا بندہ نہیں ہوں مجھ پر پارٹی کارپنوں کا اور حلقے کے عوام کا میرے ووٹر سپورٹرز کا بے انتہا دباؤ ہے کہ میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں کہ ہماری پارٹی کی کیا مجبوریہ ہے کن حالات میں جو ہے وہ ہم نے اقتدار لیا ہے وقتی قربانی دینا پڑ رہی ہے ہمیں اس قربانی سے دریگ نہیں کرنا چاہیے لیکن مجھے سیٹ عزیز رہی ہے مجھے اپنے قائدین کا اعتماد جو ہے نا وہ عزیز ہے کہ میں اپنے قائدین کے حکم کی تعمیل کروں جو انہوں نے مجھے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویری وارم ویلکم تو بی بی سی ایلیون ہیلائن نیوز ناظرین پی پی ستانوے زمنی الیکشن کے خصوصی پروگرام کے ساتھ سردار امین جتویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج سے کچھ عرصہ قبل ہم نے اس کانسٹیونسی میں ایک سروے کیا جس میں عوام کا متفقہ طور پر یہ کہنا تھا ہم نے ان سے سوال بھی یہی کیا تھا کہ پی ایمل این اور پی ٹی ای کا ٹکٹ جو ہے وہ کس کو دیا جائے تو یہاں پر کون امیدوار کامیاب ہو سکتا ہے اچھا عوام کی اکثریت نے یہاں پر جو پی ایمل این کے سابقہ ایم پی ہیں آزاد علی تبسم کے حق پر انہوں نے فیصلہ سنایا بقیدہ طور پر انہوں نے کہا کہ پارٹی ٹکٹ جو ہے ان کو دیا جائے جبکہ پی ٹی ای کے جو میاں لکمان تھے اکثریتی عوام کی رائے میں ان کا نام سامنے آیا اچھا ان دونوں امیدواروں کو ناظرین ٹکٹ جو ہے پارٹیز کی طرف سے نہیں دیا گیا آج ہم خصوصی طور پر آئے ہیں پاکستان مسلم ڈیگ نون کے سابقہ ایم پی ای آزاد علی تبسم کے پاس ان سے پوچھیں گے کہ آیا پارٹی ٹکٹ ان کو کیوں نہیں ملا اور آگے ان کے فیوچر میں کیا اس حوالے سے تحفظات یا تاثرات کیا ہیں سب سے پہلے تو ویلکم کرو گا جی آپ کو اپنی شو میں کیا کہیں گے جی آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا عوام جبکہ آپ کے ساتھ تھی اور آپ کو مکمل طور پر عوام بیک اپ بھی دے رہی تھی تو کیوں آخر کارکس کی وجہ کیا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی سی ایڈ لائن کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ تصریف لائے اور آپ میرے خیالات جانا چاہتے ہیں تو آپ کا جو سوال ہے اس کا بہترین جواب یہ ہے جب آپ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں اور دعویٰ بھی وفاداری کا کرتے ہیں اور قیادت کے ساتھ پارٹی کے ساتھ لائلیٹی کا تو پھر وہ لائلیٹی وہ وفاداری آپ کو ثابت بھی کرنا ہوتی ہے تو مجھے اس علاقے میں میاں محمد نوازری صاحب نے دوہزار تیرہ میں الیکشن جو تھے ٹکر دیا اور میں وہ بندہ جو انیس سو پچاسی سے دوبائی میں مقیم تھا اور وہاں پہ میرا بزنس ہے اور وہاں سے آکے یہاں پہ اچانک جب میرا نام سامنے آیا تو یہاں جو بڑے بڑے پرانے سیاست دان تھے ان میں کھلولی مچ گئی تو بڑے بڑے سیاست دانوں کی موجودگی میں جب میاں محمد نوازری صاحب نے مجھے ٹکر دیا تو پھر یہاں کے جو ہمارے ورکل سے انہوں نے بھی عوام نے بھی الحمدللہ مجھے پذیر آئی بکشی اور میں نے جو موجودہ کینیڈیٹ ہیں ان کو تقریباً کوئی اٹھارہ ہزار ووٹوں بھی لیڈ سے زمینی الیکشن میں ہرا کے شکست دے کے تو یہ سیٹ جیتی تھی لیکن یہ سیٹ جو ہے یہ اپنی مہم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن اگر اس وقت ٹکٹ میرے پاس نہ ہوتا تو یہ جو اللہ رب العزت کے بعد عزت شہرت مجھے ملی ہے عوام مطبولت ملی ہے تو یہ کبھی نہ ملتی اگر میرے پاس ٹکٹ نہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے ایک ادنا کارکن کی ہے سی ایسے اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کمنٹمنٹ وفاداری جو ہے اگر میں اس پہ قائم نہ رہتا یہ ثابت نہ کرتا تو میرا خیال ہے یہ نامناسب فیصلہ ہونا تھا اس وقت بھی مجھ پہ پارٹی کارکنوں کا اور حلقے کے عوام کا میرے ووٹر سپورٹرز کا بے انتہا دباؤ ہے کہ میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں لیکن میں نے اپنی پارٹی کی عادت کو بھی اپنے عوام کو بھی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی اور ٹی پی نائنٹی سیون تحصیل چک جمرا کے جو عہدداران ہیں چک جمرا سیٹی کے جو عہدداران ہیں جو کارگنان ہیں میں نے ان کو بھی اعتماد میں لیا اور بتایا کہ ہماری پارٹی کی کیا مجبوریہ ہیں کن حالات میں جو ہے وہ ہم نے اقتدار لیا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں یہ جو وقتی قربانی دینا پڑ رہی ہے ہمیں اس قربانی سے دریگ نہیں کرنا چاہیے میں نے خود سروے کیا اس کا فیزیکلی گراؤنڈ میں آپ کی مختلف میں نے یوسیز کا دورہ کیا وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے حق میں بات کر رہے تھے بور رہتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ ازادلی تبسم نے جو یہاں پر علاقے میں ترکیتی کام کروایا بیل فیر کے والے سے کام کی تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ اجمل چیما کمزور امیدوار ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی محبت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مجھے عوام نے کارکنوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے زفر اقبال ناغرہ صاحب جو ہے وہ دو ہزار تیرہ میں آزاد حیثیت میں جیت سکتے ہیں تو آپ بھی یہ سیٹ جیت سکتے ہیں لیکن مجھے سیٹ عزیز رہی ہے مجھے اپنے قائدین کا اعتماد جو ہے نا وہ عزیز ہے لیکن آپ پہ قائدین نے آپ پہ بڑی اللہ کیلئے کیوں نہیں اعتماد چکچیا اس کی کیا وجہ جہاں تک اعتماد کی بات ہے تو میرے قائدین مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھے لہور بلایا اور حالات جو ہیں وہ میرے سامنے رکھے تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ میں اپنے قائدین کے حکم کی تعمیل کروں جو انہوں نے مجھے کہا ہے اور مجھے میں احسان فراموش قسم کا بندہ نہیں ہوں تو آپ کی لائلٹی جو ہے وہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ جب آپ کے قائدین آپ کو مجھے تین دفعہ ٹکٹ ملا ہے جنرل الیکشن دوہزار تیرہ میں پھر ایک امیدوار کی وفات کی وجہ سے یہاں پہ یہ زمینی الیکشن ہو گیا دوبارہ پھر بہت سارے جو منتخب ہونے والے یہاں سے بندے تھے یا جو باقی لوگ حصہ لینا چاہتے تھے نامور لوگ تھے تو انہوں نے پھر ٹرائی کی کہ طبصم صاحب کو آؤٹ کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دوہزار تیرہ میں بھی آپ کو ہی چکر دیا ہے میاں محمد نوازشری صاحب نے پھر زمینی الیکشن میں بھی مجھے ٹکٹ دیا جو دوہزار تیرہ میں ہوا تھا اور پنجاب کی جو تین چار بڑے امیدوار تھے جو جیتے تھے اس وقت تو ون آف دیم آئی واز اور بھاری اکثریت کے ساتھ حالانکہ بہت سارے ہمارے ساتھی جو نون لیگ والے تھے مختلف اسلام میں جو کامیاب ہوئے تھے زمینی الیکشن میں تو کسی کی لیڈ دوہزار تھی کسی کی تین ہزار کسی کی دو سو کسی کی چار سو لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت بھی میری لیڈ جو تھی زمینی الیکشن میں اٹھارہ ہزار تھی اور میں نے یہاں پہ نہ تو سی ایم صاحب نہ پی ایم صاحب نہ سرکاری مشینری نہ کوئی اور چیز صرف کارکولو کی مدد سے اور میاں نوازشی صاحب کا جو اعتماد تھا اس کی وجہ سے آپ نے سیٹ جی تھی اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جو ہے آپ کے جو اس وقت کی جو ڈیزگنیٹ کرنی ڈیویٹ ہیں پی ایم ایلین کے ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت لیگٹیو تاثر جا رہا ہے اجمل چیما سے بقیادر ٹرین سلایا جا رہا ہے کہ ٹکٹ واپس نہیں اچھا کیا اس کے پیچھے آپ کی کوئی ایسی سوشل میڈیا ٹیم یا آپ کا کوئی ایسا کردار یا کوئی ایسی چیز آپ سمجھتے تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پارٹیاں پر کمزور ہو لی ہو اور آپ اس میں کوئی کردار آپ پوزیٹیو یا نیگٹیو کیا کہیں گے اچھا جو ٹرینڈ کی بات ہے نا دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ساتھ لوگ جو ہیں وابستہ ہیں اور وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور اظہار رائے پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا پہ کارکنان یا مجھ سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اگر کسی قسم کے کومنٹس کر رہے ہیں تو جس طرح سے ایک بندہ مسلسل دس پندرہ سالوں سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہو اور وہ آپ کے مسائل سن رہا ہو وہ آپ لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہو تو جب اچانک سے ان کو کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے اور وہ اس بندے کے خلاف جو بندہ جو ہے ڈویجنل لیول کی میٹنز بھی کروا رہا ہو جو ڈسٹیٹ لیول کی میٹنز کروا رہا ہو جو ہلکے کے لیول پہ جو کارکنوں کے ساتھ عوام کے ساتھ رابطے میں ہو تو یہ فطرتی بات ہے فطری بات ہے کہ اس وقت وقتی طور پہ کارکنان کے جذبات جذبات ہوتے ہیں جذبات میں پبندی نہیں لگائی جا سکتی دوسری بات یہ ہے کہ میرے حوالے سے اگر کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے تو وہ بندہ جو ہے اللہ اس کو ہدایت دے میں نے کسی بھی طور پہ سوشل میڈیا کو موجودہ جو کینیڈیٹ ہے اس کے خلاف استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو کہا ہے بلکہ ازاد علی کبسم جو ہے فیزیکلی اجمل چیما کی جو ان کی جو کمپین ہے اس میں ساتھ چلیں گے جی مجھے حمدہ صاحب نے جو ہے یہاں اس سلکے کا کواڈینیٹر بنایا ہے تو ظاہر ہے جو پارٹی آکامات ہیں ان کی میں پبندی کروں گا آپ کی مکمل ٹیم ان کے ساتھ ہوگی جی اچھا کہاں یہ جا رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے جسا آپ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں پر سب سے بڑا ایشیو جو ہے اس وقت یہ ایک ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے یہ وین کر چکی حالانکہ یہ ہلکہ نون لے کا گڑ صور کیا جاتا ہے اگر کیا آپ کیا ٹولز اختیار کریں گے اجمل ٹیمہ کو جتوانے کے لئے کونسی ایسی چیز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر صورت میں یہ سیٹ ڈگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیں ایک سو دس پرسنٹ یہ سیٹ ہر صورت میں جیتیں اور اس کے لئے جو ٹولز استعمال کرنا ہے عوام ہی ٹولز ہیں عوام کو استعمال کرنا ہے کارکنان کو استعمال کرنا ہے اور ہم نے جس طرح سے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جب بھی دسکا کے انتخابات یا باقی پورے پنجاب میں ہوئے تھے ہم نے سیٹیں جیتی تھی تو اب تو حکومت بھی ہماری ہے تو انشاءاللہ ہم یہ سیٹ وین کریں گے اچھا آپ مکمل طور پر اجمل ٹیمہ کے ساتھ ہیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہیں میں اپنی پارٹی کے ساتھ جو اس نے پارٹی کو ٹکٹ دیا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کے لئے مکمل طور پر ناظرین جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ جو ازاد علی طبصم ہیں مکمل طور پر پارٹی کے ساتھ لائلیٹی دکھاتے ہوئے انہوں نے بقیادہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس جو زمنی الیکشن ہے اس میں چوری اجمل ٹیمہ کی نہ صرف سپورٹ کریں گے بلکہ پارٹی اکامات جو بھی ان کو دیے جائیں گے جس طرح ان کو کوارڈینیشن دی گئی ہے تو اس میں یہ مکمل طور پر پوزٹیو کردار ادا کرتے ہوئے اس سیٹ کو جیتنے کی ایک سو دس پرسنٹ کوشش کریں گے امید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کا جو ان کا آزاد علی طبصم صاحب کا موقف ہے وہ عوام تک پچھانے کی کوشش بھی اس لی کی کیونکہ بہت سارے ریومرز سی سلکے میں کہ آزاد علی طبصم جو ہیں آزاد ایسیت میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے بغیادہ جا کر ان سے موقف لیا جائے تو ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ یہاں پر مسلم لیگ نون میں کسی قسم کا تفرقہ نہیں ہے اور کسی بھی قسم کی یہاں پر کمزوری نون لیگ نہیں دکھائے گی اور اس سیٹ کو جتنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی اگلے پروگرام تک سدار امین جیتوی کو دیجئے جیزت پاکستان زندہ بار